کا مذہب پنجابی میں ہوتا ہے تو اس کر کے میں جو کہ جوڑ ہو پنجابی چیز سے نہ مانگا ایک وار ایک عورتہ ہزبنٹ بڑا بمار ہو جاندہ ہائی فرینڈز ہوریو دنگ چڑھا ہے آپ نے تھمڈیل دیکھا اور یہ ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا وینیو سب سے بڑی ہے آئلز کے اگزام دینے کے لیے اس ویڈیو میں میں ڈیفنیٹلی آپ کو آنسر دوں گا کہ آپ کو کون سا سیڈی میں بڑھنا چاہیے اگر پنجاب کی بات کریں موگا برنالا لدھیانا پتیالا زیادہ سیڈیز میں ایکزام ہوتا ہے اور سیمیلرلی ڈیفرنٹ سٹیٹس میں بھی بہت سارے سیڈیز میں ایکزام ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ سٹیٹس میں آپ کو کون سا سینٹر بڑھنا چاہیے یا کون سا سینٹر آپ کے لیے بڑھیا رہے گا تو آئیے without wasting time start کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم یہ آلس ایکسپرٹ رماندیب سنگھ اور یہ واشنگی یو واشنگی یوٹیوب چینل آلس کوچنگ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس کیجئے پریسی بال بٹن and never forget to press the like button if you like the ویڈیوز and share my ویڈیوز with your friends as well guys اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑیہ سینٹر آپ کے لیے کون سا رہے گا تو میں ایک آپ کو چھوڑا سا جوگ سنانا پسند کروں گا جوگ کا مذہب پنجابی میں ہوتا ہے اس کر کے میں جوگ کے جوڑے پنجابی چیز سناواں گا ایک وار ایک عورتہ husband بڑا بمار ہو جاندہ بڑی پریشان ہو جاندی بہن میں کیڑے hospital چلے کے جاما تو انہیں پریشان ہو کے اپنیوں سے friend نو call کیتا جدہ husband نو بھی same problem بائی سی وہ دی friend نے سنیا تھوڑا جب سوچ بھی کیتا تو انہوں ریکمنڈ کر دیا کہ ہاں فلانا hospital اتھے اسی گے hospital تھا ٹھیک پر میں تنہوں انہیں گلداز دیا بھی اتھوں دیکھ کنٹین دینا کلچے چھولے سواد نہیں سی یہ تو اپنا آپ دیکھنی مڑ کے نا میں نے تو بلیم کریں تو پھر تو سی دیکھیا اس لیڈی در response کی سی گا کہ کلچے چھولے نہیں سواد لیکن hospital میں ہم کلچے چھولے نہیں کھانے جاتے ہم treatment کے لیے جاتے ہیں تو اب میں آپ کی question کا answer کرتا ہوں کہ سب سے بڑیہ center کون سا رہے گا اب آپ اگر example لیم برنالا کی بہت ہی چھوٹا city ہے as compared to لدیانہ اور as compared to اگر ہم ڈیلی یا کلکڈا ممبئی کی بات کریں تو جتنا زیادہ چھوٹا city ہوگا اتنا زیادہ چھوٹا اور low rating کا وہاں پر وینیو آپ کو نظر آئے گا جتنا بڑیہ city ہوگا جتنا بڑا city ہوگا اتنا top class اور state of what وینیو نظر آئے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو کیسے وینیو میں جارہا ہے کیونکہ fee تو آپ same ہی پہ کر رہے ہیں for example میں اپنے city کی بات کرتا ہوں یہاں پر ایک center کا نام ہے چوکھا اب چوکھا دو centers ہیں ایک center جہاں پر IDP exam conduct کرتا ہے وہ ہے بہت ہی city کے اندر بچوں کو جانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور my goodness اگر آپ نے وہ جگہ نہیں دیکھی اور آپ جگہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ my god یہ ہمیں کہاں لے آئے پیپر دینے کے لیے دیکھتے آپ کو لگے گا کہ شاید آپ اپنے کسی دادا پردادا کے گھر میں آگئے ہیں اور اتنی negative feel آتی ہے اس جگہ کو دیکھتے ہی کہ بندہ کہتا ہے یار منی خراب ہو گیا اور مزے کی بات یہ ہے اسی گروپ نے اسی چوکا گروپ کا ایک نیا center ہے جو آئی وڈ سے کم سے کم بھی four star properties کے جیسی وہ property ہے اور وہاں پر بھی exam conduct ہوتا ہے وہاں پر بچے exam دینے جاتے ہیں لیکن exam دینا بھول کے photos ہی کھیچتے رہتے ہیں اور کئی بچوں کو جب پتا چلتا ہے کہ ان کا venue وہ آیا تو ایک دو گھنٹے پہلے ہی چلے جاتے ہیں کہ الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہوکے وہاں پر photos کلک کریں گے facebook کے ڈالیں گے whatsapp پہ ڈالیں گے تو اب یہ چیز آپ کو decide کرنی ہے اچھے washroom چاہیے اچھا hall چاہیے اچھا air conditioning system چاہیے بھائی پیسے دھتنے ہی پے کرنے ہیں آپ ان چیزوں کو definitely consider کر سکتے ہیں لیکن جو میری recommendation رہتی ہے وہ ہمیشہ یہی رہتی ہے time دیکھئے کہ آپ just date کو exam دینا چاہتے ہیں وہ بی سی یا آئی ڈی پی میں کونسی organization میں available ہے یہ decide کیجئے کہ just venue میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کتنی دور ہے کیونکہ اگر زیادہ دور ہوگا تو of course آپ کو uncomfort زیادہ ہوگی جتنا آپ کے پاس center ہوگا آپ اتنا conveniently وہاں پر reach کر سکتے ہیں کچھ بچے دور exam بر دیتے ہیں اور صبح سے چلتے ہیں جب تک پہنچتے ہیں اتنی تھکان ہو چکی ہوتی ہے یا کئی بار traffic یا کسی اور problem کی وجہ سے نہ پہنچ پانے کی tension بن جاتی ہے better یہی رہتا ہے کہ جتنا locally آپ exam دے سکیں تو date کونسی آپ دیکھئے organization کونسی وہ آپ دیکھئے اور value کونسا اب آپ choose کیجئے کیونکہ ان چیزوں کا فرق کچھ نہیں پڑتا only thing that matters is کہ آپ کو treatment کے لیے جانا ہے یا کلچے چولے کھانے جانا ہے یہ ہی تھا آج کا ویڈیو guys i hope you liked it and if you yes please give it a thumbs up continue to watch my more videos and practice alz with me thanks for joining bye bye hi everyone my name is Harinder Singh and i belong to Mokha Panja actually recently i was thinking of preparing for my alz and i joined YDF i am very happy to let you know that i have achieved my design band score and i would like to thank mr. Randeep Singh and the rest of the coaching staff as just because of their exceptional teaching skills i got my design band score and i must say you must join YDF if you are looking for the best alz coaching institute thank you very much